ایک بر خوش آمدید بات ہوئی تھی موجودہ سیاسی معاشی بحران کے حالے سے اور خاص طور پہ چونکہ بریک سے پہلے ہم ہمارا سیگمنٹ آئی ایم ایف کے حالے سے تھا اور موقع وقت ہم نے کوشش کی کہ ہم تیمور جگرہ صاحب کا پوائنٹ آف فی وی شامل کر سکیں آہ کلیکٹ نہیں ہو سکے ابھی انہوں نے ہمیں جوئن کیا جگرہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرم میں سلام علیکم جی آہ تیمور جگرہ صاحب آہ چونکہ گفت کو آپ سے بڑی ریلیٹڈ ہو رہی تھی اور آسیف باجوا صاحب مسلم لیگنون سے وہ فرما رہے تھے آہ چونکہ آہ مرزا کتیار بیگ صاحب نے آہ لکھا ہے آج ان کا آرٹیکل بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو انیس سو اٹھانوے والی شرائط تھی ان کا ہمیں سامنا ہے آسی باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے جو وزیر خزانہ تھے اور کے پی کے ظاہرے اس وقت آپ تھے تو آپ کے لیٹر کی وجہ سے یہ سب شرائط کا سامنا ہمیں کرنا پڑا آہ گو کہ آپ آہ پچھلے ہفتے میرے پروگرم میں یہ اس کے اوپر ڈیٹیل آہ آہ کر بھی چکے لیکن چونکہ باجوا صاحب موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی پوائنٹ آف یو کہ واقعی میں آپ نے جو پریشر بیلڈ کیا اور آپ کی وجہ سے آئی ایم ایف نے یہ شرائط لگائی ہیں جناب ٹاہمور جگڑا صاحب دیکھیں یہ کتنا جھوٹ بولنگے مطلب جھوٹ کی ایک خد ہوتی ہے اور بے شرمی کے ایک خد ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر انہوں نے میری بات کی یا شوکر ترین کی بات کی جو میں نے لکھا تھا اس پہ میں آج تک سٹینڈ کرتا ہوں کیونکہ ایک وہ ہمارے صوبے کے حق میں تھا جو نے بس ٹھیک دا ایک ٹھیک دا جی ٹھیک دا آو اچھا تو جو میں نے جو میں نے لکھا تھا اس پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں اور اس لیے سٹینڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں صوبے کے کچھ حقوق ہے لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ ہمارے ایکشنز کی وجہ سے آئی ایم ایف کی ڈیل ڈیلے نہیں ہوگی میرا جو خد تھا اس کے تین دن بعد ای ایم ایف کی ڈیل سائن ہوئی اور اس کے دو ہفتے بعد انہوں نے مفتہ اسماعیل کو فائر کیا کیوں فائر کیا یہ بتا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو تباہی یہ لوگ خود لائے ہیں آج تک اس کا کوئی پاگل آدمی بھی اس کے علاوہ کسی ان کے علاوہ کسی اور کو ذمہ وار نہیں پھیرا سکتا ہوئی نہیں سکتا ان کے خیال میں انہوں نے ڈالر کو دو سو روپے کے نیچے بھگانا تھا نا یہ ساکڈار کی سٹیٹمنٹ تھی نا ان کے خیال میں مریم نواز نے کہا تھا کہ نواز شریف نے آئی ایم ایف کی ڈیل سائن نہیں کرنی ایک ایک نے جو ہے وہ چیخیں ماری تھی اس کے بعد انہوں نے خود آئی ایم ایف کے معاہدے توڑے سب سے پہلے تو مفتا اسماعیل کو فائر کر کے توڑے نا کیونکہ اس نے جا کے کہا ہوگا کہ ہم تو جی آپ کو کنٹینویٹی دیں گے تو یہ کس بے شرمی سے بات کر رہے ہیں اور پھر جو انہوں نے سٹیٹ بینک کی آٹانومی ایفیکٹ کی انہوں نے ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کی اور ایک بار نہیں بار بار یہ ابھی تھی جو آج سے کچھ دن پہلے ایک دن میں ڈالر جو ہے وہ بیس روپے چڑھا تھا پچیس روپے چڑھا تھا دو سو چھہ سٹ سے تقریبا دو سو نوے پہ کیوں کیونکہ آئی ایم ایف کو کہہ کے کہ ہم ایک فری مارکٹ ایکسچینج ریٹ رکھیں گے انہوں نے تب بھی کنٹرول کیا اور پھر جب انہوں نے جو ہے وہ ان پہ پریشر ڈالا ہوگا تو ایک ہی دن چھوڑا ہوگا اور آپ دیکھیں ان ایکشنز کی وجہ سے کتنی معاشی تباہی ہوتی ہے جو آج بھی بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف والے یہ کنسانڈ ہے کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے انہوں نے کوئی اپنی بات پہ سٹینڈ نہیں کرنا اور دوسری طرف یہ بات بھی چل رہی ہے کہ یہ شاید خود ہی آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں کرنا چاہ رہے تاکہ یہ فائنانشل ایمرجنسی کی بات بھی کر سکیں تاکہ یہ جو ہے وہ کوئی اور کہانیاں جو ہے وہ کر سکیں چھیک تو اس میں تیمور جگہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کسی ارد تک ظاہر یہ باتیں ہو بھی رہی ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں اس طرح کی نیجی محفروم میں بھی کہ شاید کوئی معاشی ایمرجنسی الیکشن کا اتباہ ہو ایک بات کہنا چاہتا ہوں صرف پھر آپ کہہ دیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے آج سے مہینہ پہلے دو مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا ایک اتیس جینوری کو ان کی ٹیم آئی تھی انتہائی ارسپونسبل ایکشن ہے کہ ہمارے تین چار اور اب ڈالر خزانے میں نہیں رہتے اور ابھی بھی یہ جو ہے وہ معیشت کے ساتھ یہ کھیل چھیک ہے آچھا جگہ صاحب ایک ریسپونڈ اور میں چاہوں گا پھر میں اباجوہ صاحب کی طرف جاؤں گا کس طرح دیکھتے ہیں خواہد طور پر آپ کو لگتا ہے پنجاب میں چونکہ آج آپ کی ریلی بھی تھی اور ساتھ ساتھ کے پی میں ابھی تک آنونس نہیں ہو سکا اب تو عدالت کا فیصلہ بھی ہے ظاہر ہے اس کو قبول بھی کرنا ہوگا ماننا پڑے گا الیکشنز آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ ون ڈے پولنگ ہو اس کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی اقدامات یا پسے پردہ آپ لوگوں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا صورتحال نکلے گی کہ کوئی دو قدم آپ پیچھے اٹھیں دو قدم حکومت آگے بڑھے تاکہ معاملات جو ہے وہ بن سکیں پسے پردہ تو کوئی بات ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو سر سرعام بھی تو نہیں ہو رہی تو وہ تو بالکل کھلے عام ہو سکتی ہے کیونکہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس ملک کے مسئلوں کا حال شروع الیکشن سے ہوتا ہے کیونکہ ایک حکومت آئے گی اس کے پاس ایک منڈیٹ ہوگا پانچ سال کا تو وہ ان کی طرح احمقانہ فیصلے نہیں کرے گی کہ ایک دن پانچ روپے پیٹرول کی قیمت کم کرتی ہے اگلے دن ڈالر کو بیس روپے جو ہے وہ اپریسیٹ ہونے دیتی ہے تاکہ ابھی جو کل پرسوں دن آئے گا دوبارہ ان کو یا جو ہے وہ عربوں کا نقصان کرنا پڑے گا یا دوبارہ سے پیٹرول کا ریٹ بلانا پڑے گا اب دیکھیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لئے انتہائی خطرناک ہیں مجھے یہ بتائیں آئین میں جب کلیر لکھا ہے کہ کسی صوبے میں اسیمبلی توڑ دی جائے تو وہاں پہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا پڑتا ہے تو کوئی جواز نہیں بنتا آپ نے اطلاعز احسن صاحب کو نہیں سنا اس کا کوئی ہماری پارٹی سے تعلق ہے اطلاع صاحب پچھلے ہفتے میرے پروگرم میں بھی کہا چکے ہیں یہ بات اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ آئیڈیالی الیکشن ایک ساتھ ہو آئیڈیالی لیکن اس کا مطلب کہ انہوں نے پھر اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ حال ہے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے گیارہ مہینے میں کیا چیز کیا کیا جگرہ صاحب آپ لائن پر یہ کہا میں پاکستان پارٹی کا بھی اور مسلم لیگ نور کا پوائنٹ آف بیو بھی شامل کرتا ہوں باجب صاحب ایک تو تیمور جگرہ صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ ان کے لیٹر کی وجہ سے تو کچھ ڈیلے نہیں ہوا اور ماضی میں یہ کہا بھی چکے ہیں انہوں نے بی بی سی کو بھی انٹرویو دیا اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے اور دوسرا یہ کہ الیکشنز پنجاب میں آپ تیار ہیں واقعی میں الیکشنز ہوں گے اور اگر ون ڈے پولنگ کے لیے جس طرح انہوں نے اعتزاد احسن صاحب کا ریفرنس دیا اور نوڈا میرے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس سے کیا ہی اچھا ہوگا کہ ون ڈے پولنگ ہو اور ظاہر ہے ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بھی بچیں گے کہ ایک فیڈریشن کی علامت بھی ہے تو چلو اچھا ہے کہ ون ڈے پولنگ ہو تحفظات بھی سب لوگوں کے دوروں گے تو اس کے اوپر کوئی باتچیت بھی تو نہیں ہو رہی ہے ہمیں نظر نہیں آرہا کہ ون ڈے پولنگ کے حالے سے کوئی ایفرٹس کی جاری ہیں جناب باجوا صاحب میں پہلے سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تنور جگڑا صاحب کو میں بہت انریبل منسٹر سمجھتا ہوں بڑے شریف آدمی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ جیسے لوگ بڑے لکھ کے لوگ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ ذرا مناسب طریقے سے کرنا چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو الفاظ یا جس طریقے کے انفاظ اگر کوئی میں کسی کی لیڈرشپ کو بھی نہیں کہتا اگر کسی نے بول دی ہیں اس طرح کے الفاظ تو آپ جیسے لوگوں کو ایسے الفاظ جو ہیں وہ ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے بڑا رسپیکٹفول ہی ہمیں ایک دوسرے کے سامنے اپنے جو آرگومنٹس ہیں وہ ریز کرنے چاہیے نمبر ون نمبر ٹو جب یہ آپ کے بات تیہ ہے کہ جب عمران نیادی صاحب کی گورنمنٹ تحریکت میں اعتماد کی وجہ سے جانے لگی تو انہوں نے جاتے وقت دس رپے پیٹرل کی قیمت کام کی تھی اور وہی وہ بات تھی کہ انہوں نے بریچ آف ٹرسٹ کیا جو کمیٹمنٹ تھی آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے اس کو بریچ کیا اس کو توڑ ڈالا اور اس سے یوٹر لے لیا ہے نمبر ون نمبر ٹو اب آپ بات کرتے ہیں کہ الیکشن کی بات دیکھئے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی الیکشن ہو اس میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا یا پنجاب کی گورنمنٹ کا تو ہو سکتا ہے کوئی تعلق ہو یا الیکشن کمیشن کا تعلق ہو لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت الیکشن ڈلیل نہیں کروا سکتی کیونکہ الیکشن کمیشن نے انونس کرنا ہے یہ انونس کیا ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ الیکشن کرونے ہے ہم الیکشن کے لئے تیار ہیں لیکن ایک بات تا ہے کہ جس طریقے سے ہماری اس وقت جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کے جو مسائل ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اتنے عرب روپے جو ہیں آج بھی لگائے جائیں اور دو تین ماہ کے بعد بھی جب وہ نیشن سمبلی کے الیکشن ہو تو پھر بھی اس قدر خرچہ جو ہے عربوں جو روپے ہیں وہ لگائے جائیں الیکشن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسا معاملات تیہ ہونے چاہیے کہ جو نیشن سمبلی کا سیشن ہے جو وہ ٹینور ہے وہ مکمل ہو جانا چاہیے اور اگر آئین اجازت دے ہم آئین کے اندر رہ کے ہی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہی ہم ملک کو آگے لی جا سکیں گے اور رول آف لا جو ہے اسی طریقے سے ہی ہم ثابت کر سکیں گے تو اگر آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر دونوں نیشن سمبلی کے اور تمام سوائی سمبلیوں کے ایک ہی دن میں ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادہ اچھی بار ہے باجو سر لیکن اس کے اوپر آپ حکومت میں ظاہر ہے نیشنل حکومت آپ کی ہے قومی اسمبلی میں آپ کی حکومت ہے وزیراعظم آپ کی ہے تو اس کے اوپر کوئی آپ ایک سٹیپ تو آگے بڑھائیں دیکھئے سٹیپ جو ہے یہ تو جب تک جب تک پولٹیکل فورسز آپس میں ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے لوگ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو جو شدیترین معاملات ہوں جنگ سے یا لڑائی سے یا ایک دوسرے کو للکارنے سے یا ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے سے معاملات کو حل نہیں کیا جا سکتا معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں اور دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل نہ کیا جا سکے تو اگر پولٹیکل فورسز اگر پولٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے دیکھئے اگر آج پنجاب میں الیکشن شروع ہوا ہے اور آج تو کے پی میں بھی انہوں نے چودہ اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ ناؤس کر دیا ہے تو یہ جو دو ماہ کرسہ ہوگا یہ لوگوں کا کاروبار زندگی بلاک ہو جائے گا کاروبار جو ہے وہ کھپ ہو کرے جائیں گے مزدوروں کو روزکار جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور جب یہ الیکشن ستم ہوں گے اس کے بعد نئے الیکشن شروع ہونے جائیں گے جی جی سمجھتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف تو جانا ہے آج ہو یا کل ہو الیکشن تو ہوں گے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے لیکن جب ہم ایک دوسرے کی بات سننا ہی جبارہ نہ کریں جب ہم کسی دوسرے کو برداشت نہ کرسکیں تو پھر معاملات جو ہے خراب ہوتے ہیں اگر اس طرح کے حالات میں الیکشنز ہوتے ہیں جو کہ اب عدالت نے کہہ دیا تو وہ تو ہونے ہی ہیں پھر پانٹ پانٹ سال کے لیے دونوں اسمبلیز آئیں گی یہ کوئی زمین انتخابات بھی نہیں ہے ڈاکٹر بیک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ ایکانومی پہ آپ لکھتے بھی ہیں خود آپ ایڈوائزر بھی رہے سابق پی ایم کے کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سیاسی استقام ضروری ہے معاشی استقام کے لیے ابھی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سی حکومت کب تک ہے الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے تو جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ انویسٹر کو بھی پریشان کرتی ہے وہ انٹرنیشنل کمیونیٹی کو بھی پریشان کرتی ہے وہ کیسے انویسمنٹ کریں پاکستان میں آکے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس بار سب سے زیادہ وہ کیا چیز ہے جس نے آئیم ایف کو شیکی کیا وہ ہے اور آئیم ایف جو ہے وہ اپنے شرائط میں اضافہ کرتا جا رہا ہے یا تاخیر کرتا جا رہا ہے معاہدے کے سائن کرنے میں تو میرا ایک سے تین تقریب کی جواب ہوگا کہ مرک میں جو سیاسی آدم جو پولٹیکل انسٹرنیٹی ہے جو سیاسی انتشار ہے جس سے آئیم ایف میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی حکومت ٹھوٹتی ہے کون سی حکومت بنتی ہے کس سے ہم نیوشیٹ کریں گے کیا ٹیکر سے نیوشیٹ تو وہ لوگ کریں گے نہیں تو اس وقت سب سے ظہوری چیز سیاسی آدم اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ آئیم ایف کو شیک ہی کیا ہونے دوسری چیز جو اس وقت آئیم ایف کو جو آپ کو بہت سخت شرائط بارہ دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ جتنی تاخیر ہو رہی ہے بہتنے آپ کے معاشی انڈیکیٹرز مزید خراب ہو رہے ہیں بہتنا آپ کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے خسارے گا بہتنا زیادہ آپ کے ریوینیو ٹارگٹ جو اپنے پی آر کے ہیں وہ حاصل کرنے مشکل ہو رہے ہیں پھر بہنگائی بڑھ رہی ہے 43% ہائپر انفلیشن پہ آپ پہنچ چکے ہیں اور میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ 45% انفلیشن جو ہے وہ متوقع ہے تو آپ کو ایک ایک دن جو ہے یہ معاشیت کے لیے بہت نقصان دے جتنا جلدی آپ ہم سو پورٹ کے آئیوپ اگریمنٹ سائن کر لیں تاکہ وہ تمام دروازے جو ڈالر آنے کے ہیں وہ کھل جائیں اس میں ورلڈ بینک اس میں انفلسکچر ڈبلیومٹن بینک آئی ایف سی اور بیگ صاحب آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں بیگ صاحب آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں تو ڈالر صاحب کو یا کوبت کو ان کا تھنگ ٹنگ سے ہیں پالیسی میکرز ہیں ان کو مشورہ دیں کہ یہ چیزوں کے اوپر باتچیت کریں تیزی سے آگے بڑھیں خود طیب جگرہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو جائے سائن ہو جائے تو اور ای 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 ایف سی مطمئن ہونا ہمارے حالات میں ہمارے حالات میں ہمارے حالات میں بیگ صاحب آئی ای ای ایف کو کسی سے خول کروائے نا ہمارے حالات میں آپ اس کے لئے آپ امریکہ میں ہی جو یہ دو بلدے ایک اپنے بلاول بھٹوس لزاری صاحب نے کہے دیا اور بلکہ بیان بھی دیا ٹک ہے ای 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 ایف بین انفیر اور انہوں نے وہاں بات کری ہے اور پھر یہ بیار صاحب بھی ڈیپلومیٹک لابنگ کر رہے ہیں تو اب یہ دو جگہ سے تھوڑے سا اگر سوفٹ ایچے چوٹ بنتا ہے جیسے ایف ایٹی ایپ میں ہمیں لابنگ کر کے ہم گریلیس سے نکلے تے تو تو امید ہے لیکن پھر بھی آپ یہ بورٹ جو جو ریمبرسمنٹ ہوگی نائن درگیو کی کس 1.1 بلین کی وہ آپ کو اپریل میں ملے گی ٹک ہے کیونکہ بورٹ مٹنگ آئی ایم ایف کی اپریل ہے ابھی اسلاف لیل اگرمنٹ ایک ہفتے میں سائن چلے ٹھیک ہے بیک سب میں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے آخری پوائنٹ تہمور جگرا صاحب کا شامل کر لو جگرا صاحب آئی ایم ایف کے اوپر میں آپ کا کومنٹ چاہوں گا ساتھی چونکہ آسی باجوا صاحب نے شکوا کیا کہ آپ نے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا عمومان ہمارے پروگرام کا یا میرے اپنے مزاج کا بھی نہیں ہے لیکن وہ جو لفظ تھے وہ اتنے بھی خیر مناسب نہیں تھے جو کہ کیری فاورڈ ہو گئے تو میں چونکہ باجوا صاحب کا شکوا ہے تو ان کا رائٹ بنتا ہے میں ان کا شکوا آپ تک پنچھا رہا ہوں بلکل دیکھیں میں باجوا صاحب کی بہت سی باتوں سے اگری کرتا ہوں جو ان نے کہا کہ ہمیں آئین کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کرنے چاہئے جی آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک ساتھ الیکشن کرنے تو دو چیزیں طوبے کے الیکشن نوے دن کے اندر ہونے ماس ہے اور اگر وفاق کے الیکشن ساتھ کرنے تو اس کا مطلب کہ وفاق کے الیکشنز کو ایکسلریٹ کرنا ہے کوئی آئین میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کے وفاق کے جو چار حصے ہیں جی اس میں سے کسی ایک کے بھی حقوق پر کمپرمائز ہو سکے الفاظ تک جہاں کی بات ہے دیکھیں میں جب بھی غلط الفاظ استعمال کروں گا تو اس کے لئے میں خود ہی معذرت کروں گا مجھے مجھے اپنے الفاظ میں کوئی غلط چناؤ نہیں لگتا لیکن اگر باجلہ صاحب کی فیلنگز کسی چیز سے ہرٹ ہوئے تو میں ان کو ریچ آؤٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہی ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن میں تو تین چیزیں ضرور کہوں گا دیکھیں ہمارے الیکشن چاہے وہ صوبے میں ہو چاہے وہ وفاق کے الیکشنز ہو نہ وہ پیسوں پہ کمپرمائز ہو سکتے ہیں نہ وہ سیکیورٹی پہ کمپرمائز ہو سکتے ہیں نہ وہ سینسس پہ کمپرمائز ہو سکتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ سارے بہانے ہیں اور یہ اسی طرح کے بہانے ہیں جس کی وجہ سے ماضی میں ہماری جمہوریت ہم سے کھو چکی ہے ٹھیک ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار بلکہ چار بار اگر آپ یایہ خان کا مارشل اللہ لگانے ہیں جب ہم سیاستدان خود ہی اتنی آسانی سے جمہوریت کو کمپرمائز کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنا ذاتی ڈر ہونا کہ ایک پارٹی آگے ہے یا دوسری پارٹی آگے ہے تو پھر اس کے رزالت ہمیں ہی بگتنے پڑتے ہیں پاکستان کا عین تب ہی ہے جب یہاں پہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کا مطلب کہ یہاں پہ ہر وقت حکومت وہ ہوگی جو عوام نے چنی ہوگی اگر عوام کی چنی ہوئی حکومت نہیں ہوئی اگر گورنمنٹ آف دی پیپل نہ ہوئی تو پھر یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے ٹھیک تو مجھے تو خوف لگتا ہے کہ کیسے ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ پہلے سینسس ہو جائے پہلے اتصاب ہو جائے پہلے جو ہے وہ صوبوں کے اور وفاق کے الیکشن ایک ساتھ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ دو صوبوں میں چھ مہینے حکومت ہی نہ ہو بجٹ کیسے پاس ہوگا ہم یہ باتیں کر کیسے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایک آئین ہے کبھی آپ نے سنائے کہ انڈیا میں کوئی الیکشن ڈیلے ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے آٹھ مہینے کا سینسس کرنا تھا کبھی آپ نے سنائے کہ پیسوں کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے نوے عرب روپے ہی اپنی کنسچونسیز میں لگا رہے ہیں دے دے نا پیسے ٹھیک ڈیلے ہونا بھی نہیں چاہیئے تیمر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں آپ چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے آسی باجو صاحب دس سیکنڈ ہیں آپ کمنٹ کر دیں چونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا پر گئے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی چیز کلیکشن کرونے کا نام ہی آئین نہیں ہے بے شمار ایسی چیزیں ہیں بے شمار ایسے کام ہیں اور بے شمار ایسے ایکٹ ہوئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں آئین سے بالا ہوئے ہیں آئین سے مبرہ ہوئے ہیں جو کہ بالکل غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیئے ٹھیک لیکن یہ جواز بھی تو نہیں پیش کر سکتے باجو صاحب ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ہے تمہا لیکن بات یہ ہے کہ آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے تمام جو فیصلے ہیں وہ ہونے چاہئے اور الیکشنز بھی ہونے چاہئے جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ یہ الیکشنز ہو جائیں اور اگر الیکشنز جس طرح پنجاب کے پی کے الیکشنز الگ لگ ہوتے ہیں تو ابھی سے ماحول بنایا جا رہا ہے ان کو کنٹروورشیب بنانے کا تو ظاہر ہے اس کے جو نتائج ہوں گے وہ دونوں پارٹیز ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گی تو یہ بھی ایک ایک نیا بھرانج سامنے آ سکتا ہے مل جل کر تمام پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کے وسیطر مفاد میں فیصلہ کرنا ہوگا تینوں محسوس محمد نکاز شکریہ آج کے پروگرام ختم ہوا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نکمان موسیقی